سعودی عرب میں مجلس پاکستان کے ذریعہ تمام خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں مقررین نے رمضان کے فیوز و برکات پر روخشی ڈالی مسیح تفصیلات ریاض سے امیر علی کی ریپورٹ میں ریاض میں مجلس پاکستان کے ذریعہ تمام منقیدہ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے سینکڑو افراد نے شرکت کی جن میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی اس موقع پر شہزاد صدیقی نے رمضان المبارک کے فیوز و برکات پر روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ ماہ سیام اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں اور رونگوں کے ساتھ ہم پر سایف فگن ہے پورے مست معاشر میں تقویٰ اور پرہزگاری کی چادر تنی ہوئی نظر آتی ہے اس مبارک مہینے میں محض روزہ رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ سکھائیں سے بہت خوش ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کی دردمندی سے خطبت کرنے کی تحقیق پتا فرمائے اور جو باتیں جو قرآن اور حدیث کی شکل میں آپ کو سنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں سج کر دیں تقریب سے مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرعوف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ جہاں جسم کی زکاة ہے وہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دکھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی خرچ کرنا افضل ترین عمل ہے تقریب سے سید عاطف علی، عمران اشرف اور دیگر نے بھی خطاب کیا